بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین والآقبت لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی علی محمد وعلي محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیته التیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وتهرہم تطهیرہ اللہ حمد صلی علی محمد وعلي محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامه المجید وفرقانه الحمید وہو واستق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان نفی قبد صلوات عزیزان محترم سعدات غیر سعدات مومنین و مومنات آج نو رمضان المبارک آج ہمارا درس جو الکرآن سینٹر اپڑر بھی پنسلوینیا میں ہو رہا ہے آج کے ہمارا موضوع ہے تربیت والدین سب سے پہلے تو نوٹ کر لیں فقہ میں ایک قانون ہے ایک رول ہے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے جیسے نماز واجب ہے وضو اس کا مقدمہ ہے اس لئے وضو واجب ہے کیونکہ نماز کا مقدمہ ہے والدین کے لئے کوئی انسٹیٹوٹ تو ہونے چاہیے کوئی درسگاہ تو ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی براٹ اپ کیسے کریں تربیت کیسے کریں ہم آج دیکھیں گے کہ ہم والدین براٹ اپ کیسے کریں تربیت کیسے کریں سب سے پہلے تو نوٹ کر لیں جو لوگ انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان ہو افغانستان ہو اراک ہو ایران ہو اگر وہاں پہ رہنے والوں کے لئے بچوں کے لئے تربیت اولاد واجب ہے تو جو ویسٹ میں رہتے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کے لئے تربیت والدین اوجب ہے یعنی زیادہ واجب ہے کیونکہ یہاں پہ ڈی ریلنگ کا یہاں پہ مس گائیڈنگ کا بہت زیادہ خطر ہے یہاں پہ تو ہر گلی پہ شیطان بیٹا ہوتا ہے تو ہمیں یہ جو اوور کانفیڈنس ہے یہ ہمیں مار ڈالتا ہے ہم کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے نیک خاندان سے ہیں ہم تو بہت شریف خاندان سے ہیں ہم تو بہت بڑے مذہبی خاندان سے ہیں تو ان سے ایک سوال پوچھیں گے کہ کیا آپ کا خاندان حضرت آدم کے خاندان سے زیادہ مذہبی ہے یا حضرت نوح کے خاندان سے زیادہ مذہبی ہے حضرت آدم کا سگا بیٹا قاتل بن گیا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا خدا ونیتالہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبْعَبْنَ آدَمَا بِالْحَقِّ اے میرے حبیب لوگوں کو آدم کے بیٹوں کا قصہ سنایا کرو کیا سنایا کرو اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَا مِنْ أَحْدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْ آخِرِ دونوں نے قربانی دی تھی مگر ایک کی قبول ہوئی تو حسد میں حسد نے حضرت قابیل نے حابیل کو حسد میں مار ڈالا تھا تو یہاں سے پتا چلا کہ حسد اتنی بری بیماری ہے اتنا برا وائرس ہے کہ نبی کی تبلیغ بھی فائدہ نہ دے سکی تو ہمیں چاہئے اپنے بچوں کو حسد سے بچائیں جیلسی سے بچائیں دنیا میں سب سے پہلا شہر جو آباد ہوا تھا اس کو دمش کہا جاتا ہے اصل نام اس کا تھا دم شک دم کہتے ہیں خون کو شک کہتے ہیں پھٹنے ہو کے کیونکہ یہاں پہ دنیا کا سب سے پہلا ہیومینٹی کا سب سے پہلا قتل ہوا تھا اس لئے دم شک کہا جاتا تھا کسرت استعمال سے آج کل ہم اس کو دمشق کہتے ہیں اس وقت میں ہیومینٹی کی پوری پاپولیشن تھی پانچ حضرت آدم تھے بی بی ہوا تھی حابیل تھے قابیل تھے اور شیطان تھے یعنی وہاں پہ حضرت قابیل کو تین بچانے والے تھے دو نبی تھے ایک نبی کی ماں تھی مگر وہ نہ بچا پائے اور ایک شیطان نے قابیل کو بہکا دیا تو ہم اتنا آور کانفیڈنس کیوں ہوتے ہیں اگر نبی کے اولاد بہک سکتی ہے تو ہم کون ہیں ایک سروات بھیج دیں اور اس وقت جب ابلیس نے بہکایا تھا وہ اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا اس کے پاس اتنے ٹولز بھی نہیں تھے امام علی کا قول ہے امام علی کہتے ہیں جب لوگ اپنی ہتھیلیوں پہ شیطان کی طاقت کو دیکھیں گے ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ اپنی ہتھیلیوں پہ شیطان کی طاقت دیکھیں گے علماء کو یہ حدیث سمجھ نہیں آ رہی تھی علماء نے بہت دیکھا بہت دیکھا مگر اب جب یہ سمارٹ فون ایپل فون وغیرہ آئے تو علماء کو سمجھ آگئی کہ امام کے یہاں تک نظر تھی تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ابلیس کے پاس اس وقت اتنے ٹولز نہیں تھے یہ آئی فون نہیں تھا یہ آئی پیڈ وغیرہ نہیں تھا سوشل میڈیا اس کے پاس نہیں تھا فیس بک ٹوئیٹر ورچ سیف وغیرہ سمارٹ واچز ہیڈن پیسورز اس کے پاس اس وقت نہیں تھے مگر پھر بھی اس نے نبی کے بیٹے کو بہکا دیا تھا تو ہم کون ہوتے ہیں ایک سلوات بھی دیں تو ہمیں چاہیے جو امریکہ میں رہتے ہیں ویسٹ میں رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی بابت غفلت نہ کریں اپنا ٹائم نہ ضائع کریں ویسے تو ہم پورا سال دعوتوں میں اڑا دیتے ہیں آج اس کے ہاں جا رہے ہیں آج اس کے ہاں جا رہے ہیں خدا وند تعالیٰ کا ایک مہینہ آتا ہے برکتوں کے ساتھ نعمتوں کے ساتھ ہمیں چاہیے تو اس مہینہ کا فائدہ اٹھائیں بچوں کو بھی لے آئیں اور سب کو لے کے آئیں ایک سلوات بھیج دیں اگر والدین دینی مراکز میں نہیں آئیں گے تو بچوں کو کیا میسج جائے گا بچے کہیں گے کیونکہ ہمارے والدین نہیں جاتے اگر دینی مراکز اتنے ہی امپورٹڈ ہوتے تو ہمارے والدین کیوں نہیں جا رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں آنے سے درتے ہیں یا بھاگتے ہیں امام علی کا قول ہے امام علی کہتے ہیں الجلوسو فی المسجد خیرم من الجلوس فی الجنہ مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے افضل ہے پوچھنے والے نے پوچھا مولا سمجھ نہیں ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے امام نے کہا لے انہ جلوسو فی الجنہ لنفس و جلوسو فی المسجد اللہ جنت میں آپ بیٹھیں گے اپنے لئے مسجد میں آپ بیٹھ رہے ہیں خدا کے لئے جو یہ دو تین گھنٹے ہم افتاری وغیرہ درس وغیرہ کرتے ہیں تو یعنی یہ جنت سے بیٹھنے میں سے بہتر ہے ایک ایک بڑا ایسپیک تربیت والدین کے یہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے کلاسیں ہونے چاہیے آپ اراک میں جائیں ایران میں جائیں وہاں شادی کرنے سے پہلے ان کو کلاسیں دی جاتی ہیں حقوق زوجہ سکھایا جاتا ہے حقوق شوہر سکھایا جاتا ہے یہ وہاں پہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے ہمارے یہاں بلکل یہ تو ہے نہیں حقوق کی باعث کچھ بھی نہیں ہم کہتے ہم سیدھا جنت میں جائیں کہ ہم شوڑ کر لیں گے جنت میں کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے جنت میں امریکن امیگریشن جب بلڈ مانگتے ہوں وہ ثبوت مانگتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بیماری تو نہیں لارے اسی طرح سے جنت کے لئے ہمارے پاس کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے ایک سروات بھیج یہیں پہ درست اختتام ہو رہا ہے کیونکہ کافی لیٹ ہو گئے تو اگر کوئی سوال ہے تو بے محمد بے علی بے فاطمت بالحسن بالحسین یا اللہ آج کے افطار کا ثواب آج کے درست کا ثواب نماز کا ثواب ہمارے آج کے سپانس زمیر قازمی کو جائے خدا ون تعالی انہ شفائی کل اطا فرما ان کے مرہومین کے درجات بلند فرما امام زمانہ کا جلد از جل ظہور فرما ہمیں حج و زیارات نصیب فرما ہمیں توفیق دے کہ ہم امام مہدی کی فوج میں شمار ہوں برحمت کہ یا ارحم الرحمن دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم کون لی ولی کال حجت ابن الحسن سلواتوکا علیہ وعلا بائی فی آز الساعة وفی کل الساعة ولی وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو ارزکا توعا وطمتیہو فی ہا تویلہ برحمت یا ارحم الرحیم